ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کماما اہلو السلام علیم سید المرسلین سید المرسلین و خاتم نبیین ابل قاسم محمد 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 و اللہ علیہ تیبین طاہرین سید المرسلین سب ملکے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم اللہم کل بلی کم و جتبن لحظ سلوات سلوات کا حلائی و حلاء حبائے نام سلوات و ف جتب کل جتب سلوات و لی آن و حق جتب و افضا و قاعد ادرہا و ناصرہ موسیقی 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 اور جس مقصد زندگی سے یہ مجالس پاک کی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیان نصیب فرمانے ہوں موسیقی قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت جو شاید میں اپنی مزشتہ سالوں کی مجالس میں بھی اس آیت کو پڑھت چکا ہوں لیکن آج اس آجت کو ذرا فکر اہل ویت کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے وجود میں معرفت امام زمانہ بڑھ جائے ارشاد ہوا بقیت اللہ خین لکم انکنتم مؤمنین ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا یہ وجود تمہاری زندگی میں باعث خیر ہے باعث برکت ہے لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی اگر تُو مؤمن بن جائے عام اسی مثال دوں آپ کو کہ آپ میری مجلس سمجھ رہے ہیں کیوں سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ سب کو اردو آتی ہے اگر یہاں میں فارسی میں پڑھنا شروع کر دوں تو وہی سمجھ پائے گا جیسے فارسی آتی ہے مطلب جیسا علم اردو میں دیا جا رہا ہے ویسا ہی فارسی میں دیا جائے گا لیکن کیونکہ آپ کو فارسی نہیں آتی آپ مجلس نہیں سمجھیں گے بالکل اسی طرح جب تک وہ صفت ایمانی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی آپ اپنے امام سے خیر نہیں لے سکیں گے جب تک وہ صفت آپ کے اندر پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ اہلیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ یہ وجود تب تک تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہارے وجود میں ایمان داخل نہ ہو جائے یعنی اب اگر ایمان نہیں تو ہم امام زمانہ کے وجود سے وہ خیر لے نہیں سکتے جو امام ہمیں دینا چاہتے ہیں ایک خیر عام ہوتا ہے ایک خاص ہوتا ہے عام خیر تو خدا بھی بندوں پر نازل کرتا ہے لیکن جو خیر خاص ہوتا ہے جیسے مقدس سرد بھیلی تھے جیسے امام خمینی تھے جیسے سید ابن تاووس تھے ویسا خیر اگر کوئی لینا چاہتا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود میں ایمان لائے بارے دیگر سلوات پڑے محمد وآلہ دوسری بات کوشش کریں جو آج کی مجلس میں ہیں وہ کل بھی آئیں کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ اگر موضوع سنیں گے کیونکہ یہ مجالس انشاءاللہ آپ کو یہ باعث مفید بھی ہوں گی اور تھوڑا ریلیٹڈ ہوں گی ہر مجلس کل کے دن سے ریلیٹڈ ہوگی پہلا سوال خود سے کریں کہ ایمان کیا ہے ایک تعریف عام فہم ہے آپ کو بولا ایمان وہ ہے اس نے لا الہ الا اللہ پڑا محمد وآلہ پڑا علی وآلہ پڑا یہ ایمان تو ہم سب کے پاس ہے لیکن قرآن جس ایمان کی بات کر رہا ہے جو ایمان بات نہیں ہے تو یہ سوال ہوگا کہ مقصد خلقت کیا ہے قرآن نے کہا وما خلقت الجن و جن سے اللہ لی عبدون دنیا کی سب سے کمپلیکٹڈ مشین اگر بنی ہے اور موجود ہے اس کا نام انسان ہے جس پہ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے صرف ایک آنکھ پہ ڈاکٹر پوری زندگی لگا دیتا ہے آنکھ کو سمجھنے میں آنکھ کی نظام کو سمجھنے میں تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ تو کیا کرے میری عبادت کرے اب کہا کہ عبادت کا مطلب جائے روزہ نماز حج اگر یہ عبادت ہے تو کربلا میں مولا حسین کے قاتل بہت پر چکے تھے شمر نے سترہ حج کیے لشکر حسین میں بھی ازان لشکر یزید میں بھی ازان میرے امام نے فرما لیا عبدون سمراد نماز و روزہ نہیں ہے لیا عبدون سمراد لیا عرفون ہے تمہیں خلق ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ تُو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے اب سٹیپ بست ہے آپ کو بتا چل رہے ہم دنیا میں کیوں آئے تاکہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں اچھا مولا یہ اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی کیونکہ جسے معرفت آ گئی وہ مومن بن گیا جسے معرفت ابھی تک نہیں ملی وہ مسلم تو ہے پر مومن نہیں بنا ابھی تک تو مولا یہ معرفت خدا کہاں سے حاصل کریں تو یہاں تک سارے مسلمان متفق ہیں رسول خدا کا فرمان بھی ہے جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے خدا کی معرفت کو حاصل کر لیا یعنی تجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ساری معرفتوں کا خزانہ تیرے اندر پڑا ہوا ہے خدا بھی یہی سے ملے گا علی بھی یہی سے ملے گا امام زمانہ بھی یہی سے ملیں گے تجھے خانخانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے ترپدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تُو خود کو پہچان لے تُو اللہ کو پہچان سکتا ہے تو ہم سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں انسان کو یہی نہیں پتا کہ میرے اندر کتنے بڑے خزانے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ تُو کیا ہے وفیق عالم الاکبر بلکہ تمہارے وجود میں بہت بڑی کائنا چھپی ہوئی ہے اب مولا فرماتے ہیں اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو تین چیزوں کا علم اگر تجھے مل جائے تمہیں دنیا میں سکون آ جائے گا آج ہم اقصر دیکھتے ہیں کہ لوگ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں سکون ان کا ختم ہوتا جاتا ہے کیوں ان کو پتا ہے کہ میں فنہ کی طرف جا رہا ہوں جسم بڑا ہوتا جا رہا ہے بس کچھ دنوں میں موت آئے گی قبر میں اتارا جائے گا لہذا اس کا چہرہ ڈپریس ہوتا جاتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ انزائیٹی کا شکار ہو جاتا ہے یہ پریشانی مقتلع ہو جاتا ہے جوانی میں کیونکہ جوش جوانی ہوتا ہے کہ اب تو ٹائم ہے مرنے کو لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ایک طرح سے یہ یقین کی منزل پہ پہنچتا ہے بس میری موت قریب آنے والی ہے یہ منزل ان لوگوں کی ہے یہ خوف ان لوگوں پہ تاری ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہے لیکن اہلوبائیت کے چاہنے والے یا خود اہلوبائیت جیسے ان کی زندگی موت کے قریب چلتی جاتی تھی اتنا ان کے چہرے میں نکھار پیتا ہوتا جاتا تھا اتنا چہرہ نورانی ہوتا جاتا تھا یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آغای بہجت جتنے بوڑے ہو رہے تھے اتنا چہرے پہ نور آ رہا تھا آغای خمینی ہسپٹل میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں جیسے جیسے موت کے قریب جا رہے تھے ویسے ویسے چہرے میں نکھار پیدا ہو رہا تھا کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے موت موت نہیں ہے محبوح کی ملاقات کا نامہ وہ فنہ نہیں سمجھتے اپنی موت کو ایک سفر آئے یہ مولا کا جملہ اماں ورماتے اگر دنیا میں سکون جاتے ہو یعنی امیر ہو یا غریب تیرے لیے فرق نہ پڑے مسیبت میں ہو یا نعمت میں تیرے لیے فرق نہ پڑے تیری وہی قیفیت ہو جو سیدہ زینب کی تھی کہ فرمایا ما رائے تو اللہ جمیلا زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا انسان کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہے بی بی یہ کیسا حسن ہے بھائیوں کا جانا ہاتھوں میں رسیوں کا بننا چھرابی کی دروار میں جانا لیکن فرما تھی یہ حسن حسن رضا ہے کیونکہ وہ کائنات کو سمجھ چکے تھے حقیقتِ وجود کو سمجھ چکے تھے مولا فرماتے کر تین چیزوں کا علم انسان کو مل جائے تین چیزوں کا علم اس کی زندگی میں سکون آدائے گا اب اس کے لیے پروہ نہیں ہے امیر ہے یا غریب ہے یہ بیمار ہے یہ شفایاب ہے یہ صاحبِ اولاد ہے یا صاحبِ اولاد نہیں ہے ہمیں یہی تو چیزیں غمغین کرتی ہیں نا کہ مولانا دس سال گزر گئے اللہ نے اولاد نہیں دی اتنے سال ہو گئے بیٹے کی اولاد نہیں ہے مولانا دعا کریے میں گھر کا مالک نہیں ہوں مولانا دعا کریے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے بیوی بیمار ہے اولاد بیمار ہے میں خود بیمار ہوں یعنی انہی سب چیزوں نے ہمیں پریشانیوں میں ڈالا ہوا ہے مولانا فرماتے اگر تین چیزوں کا علم آ جائے انسان کی زندگی سمر جائے مولانا کون سا علم فرماتے پہلی چیز یہ تیری حقیقت ہے اگر تین چیزیں سمجھ جائے کہ تُو کہاں سے آیا ہے کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں پہ جانا ہے آج پورا مجمع خود سے سوال کرے ہمیں پتا ہے ہم کہاں سے آیا ہے ہمیں پتا ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اس عالم کی حقیقت کیا ہے اور کیا ہمیں پتا ہے وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے جو عبدی زندگی ہے ہم کہاں جانے والے ہیں کم لوگوں کو پتا ہے ہمیں صرف اس دنیا کی حقیقت کا پتا ہے ہمیں یہ پتا ہے صبح آفس جانا ہے شام کو گھر آنا ہے سر کا درد ہے اس کے لیے چائے کا کپ پینا ہے اور رات کو سوڑا نہ ہے پھر وہی روٹین ہم نے دہرانی ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں کیونکہ جہاں سے آئے ہیں یقیناً کوئی مقصد لے کر آئے ہیں اور جہاں جانا ہے یقیناً کچھ حاصل کر کے جانا ہے جب انسان ان چیزوں کے تین چیزوں کو سمجھ لے اس کے زندگی میں سکون آ جاتا ہے اب مولا ہم کہاں سے آئے ہیں مولا ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں یہ حقیقت امام حسین کو پتا تھی کہ حسین کہاں سے آیا ہے حسین کہاں پہ رہ رہا ہے اور حسین کہاں جا رہا ہے اور اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ اور تجھے کہاں جانا ہے تب ہی اس نے اپنا بندوبس کیا شمر کو پتا نہیں تھا کہاں جانا ہے یزید کو پتا نہیں تھا کہاں جانا ہے سمسنائی باتیں تھیں یقین منزل یقین پہ نہیں تھا علماء آج تک فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جناب زہر کو خیمے میں بلا کے بولا کیا تھا فرماتے حسین نے یہی تین حقیقتیں زہر کو بتا دی تھی کہ اور دنیا کے حقیقت کیا ہے تو آیا کہاں سے ہے اور تجھے جانا کہاں ہے جب انسان کو حقیقت کا پتہ جل جاتا ہے وہ فنہ کو ٹھوکر مارتا ہے اور بقا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے سلوات پڑے محمد وعال محمد آج کی مجلس میں ایک سوال کروں گا گھر جا کے سوچئے گا اور ذرا جواب بھی میرے لئے لائیے گا جواب میں کل کی مجلس میں دوں گا ہمارے حوضوں میں بھی حوضہ علمیہ میں بھی ایک سوال کیے جاتا ہے کیونکہ اگر معرفت یہاں سے ملنی ہے تو سب سے پہلے اس کا پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کیا آج سب سے بڑا ظلم جو انسان نے کیا انسان نے اپنی ڈیفینیشن غلط ویان کیا مطلب مجھے پتہ نہ ہو کہ ٹشو کی تعریف کیا ہے ٹشو بنا کس لیے ہے اب ٹشو بنا پسینہ صاف کرنے کے لیے اور بندہ اس کو کھانا شروع کر گئے تو اس کی حدف اس کا ختم ہو جانا جس مقصد کے لیے بنایا تھا تم اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہے گلاس بنا پانی ڈالو اور اس میں پانی پیو اور بندہ گلاس جو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرے یہ گلاس کے ساتھ ظلم آئے یہ جب دعا کمیل میں کہتا ہوں نا ظلم تو نفسی کھا رہا ہے سو رہا ہے ایسی میں سب کچھ اور کہے ظلم تو نفسی میں نے نفس پہ ظلم کیا ظلم کا مطلب کیا ہے انگریز سے اچھی تو کوئی لگجری لائف اسٹائل نہیں گزارا نا لیکن ان سب نے اپنے نفسوں پہ ظلم کون سا ظلم ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا تھا تم نے اس مقصد میں اس بوڈی کو استعمال نہیں کیا تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا جوتی پاؤں میں رکھنے کے لیے بندہ سر پہ رکھ کے گھومیں یہ سر کے ساتھ ظلم ہے امامہ سر کے لیے ہے بندہ پاؤں میں رکھ کے گھومیں یہ امامہ کے ساتھ ظلم ہے تو اس جسم کے ساتھ ظلم کرتا ہے تب ہی قیامت میں ظالم بن کے اڑتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دس حیوانوں کی شکلوں میں محشور کیا جائیں گے تو ان مختلف حیوانات کے رسول خدا نے نام بتایا ہے انسان ایسا کیا کرتا ہے کہ تبدیل ہو جاتا ہے حیوانی شکل میں کہ اپنے وجود کے ساتھ ظلم کرتا ہے ظلم کیوں کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی معرفت نہیں ہے اگر تو اپنی معرفت حاصل کر لے اس کے بعد تجھے امام زمانہ کی معرفت ملے گی اس کے بعد تجھے پروردگار عالم کی معرفت ملے گی اب آپ سب خود سے ایک ہی سوال کریں کہ انسان کی دیفینیشن کیا ہے انسان کہتے کس کو ہیں میڈی گلی کی انسان کس کو کہتے ہیں اللہ کی نظر میں انسان کس کو کہتے ہیں آپ خود سوچئے کہ انسان کی تعریف کیا ہے انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو صاحب نتق ہے جو بولنے کی توانائی رکھتا ہے لیکن آج جو علماء ہیں جیسے آیت اللہ حسنزاد عاملی تھے آغای جواد عاملی ہیں انہوں نے اس تعریف کو رجیک کیا ہے کہ یہ انسان کی تعریف نہیں ہے اور ہم نے آسان تعریف پڑھا کے لوگوں کو بتا دیا آج مجمع سے زلال ہے کہ آپ کے ذہن میں انسان کی تعریف کیا ہے انسان کس کو کہتے ہیں تو اگر یہ پوچھو گے نا انسان کس کو کہتے ہیں تو ہزاروں تعریفیں نکل آئیں گے کوئی کہہ گا انسان یہ ہے کوئی کہہ گا انسان اس لیے کیونکہ انسان بولتا ہے کوئی کہہ گا انسان اس لیے کیونکہ انسان جہاز بناتا ہے کوئی کہہ گا انسان اس لیے ہے کیونکہ انسان صبح سے شام تک بچوں کے لیے محنت کرتا ہے کوئی کہہ گا انسان اس لیے ہے کیونکہ انسان کپڑے پہنتا ہے ساری تعریفیں تو انسان کر سکتا ہے نا اس طرح نہ سوچو پہلے اپنے ذہن میں یہ سوچو کہ انسان کیا نہیں ہے یہ چھوڑ دو انسان کیا ہے آپ یہ سوچو کہ انسان کیا نہیں ہے پھر اصل تاریخ نکل کے آ جاری مثلا ایک مرتبہ بولتا ہوں ٹیشو کیا ہے لیکن ایک مرتبہ بولتا ہوں ٹیشو کیا نہیں ہے میں آپ سے بوچھوں گا ٹیشو انسان ہے آپ بولیں گے نہیں ٹیشو پتھر ہے آپ بولیں گے نہیں ٹیشو ہیوان ہے آپ بولیں گے نہیں ٹیشو آئس کریم ہے آپ بولیں گے نہیں جب ساری چیزوں کو مائنس کرتے جاؤ گے آخر میں وہ چیز بچ جائے گی جو اس کی حقیقت ہے اب خود سے یہ سوال کرے کہ انسان کیا نہیں ہے اب سب سے ایک سوال کروں گا کیا انسان درخت ہے لیکن کیا درخت کے کمالات کو رکھتا ہے آپ نے کہا انسان درخت نہیں ہے بچے کو پتا ہے انسان درخت نہیں ہے لیکن کیا درخت کے کمالات کو رکھتا ہے جو کمالات درخت ہی ہیں اچھا درخت کا کمال ہے کیا الفاظ آسان ہو جائے بچوں کو جاتے پتے ہیں مولانا کمال کیا ہوتا ہے کوئی کمال صاحب سمجھ لیں درخت کے کمالات کیا ہیں مطلب جو ایبلیٹیز ایک درخت کے اندر ہوتی ہیں جو خوبیاں ایک درخت کے اندر ہوتی ہیں پہلا درخت کا کمال ہی ہے کہ درخت میں نمو ہے آپ چھوٹا سا پودہ گھر میں لگاتے ہو وہ چھوٹا چھوٹا ہوگی کیا ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے یہ درخت کا کمال ہے پہلے پتا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر وہ پھل دیتا ہے کیا یہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں کے نہیں ہیں انسان کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نائی کے پاس لگے بال کٹواتے ہو بائی ٹائم آہستہ آہستہ بال بڑے ہونے لگتے ہیں تو مطلب انسان درخت نہیں ہے پر صاحب کمالات درخت ہے انسان درخت نہیں ہے پر درخت کے جتنے کمالات ہیں ان سب کو رکھتا ہے اب کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں چھوٹا تھا بڑا ہو گیا تو کل درخت بولے گا یہ کمال تو میرے پاس بھی ہے تو اس کی وجہ سے انسان نہیں ہے کہ یہ بولے کہ میں پہلے چھوٹا تھا میں بڑا ہو گیا یہ تو کمال کمال نباتی ہے یہ تو کمال کمال درخت ہے تو اس چیز کی وجہ سے انسان نہیں ہے تو یہ سمجھو تیرے اندر درختوں کے کمال ہیں یہ انسانی کمال نہیں ہے بڑا ہونا دوسرا سوال کیا انسان حیوان ہے شک ہے کہ آپ کو کیا انسان حیوان ہے نہیں ہے لیکن کیا ہیوانی کمالات کا مالک ہے اب سوچیے ہیوانی کمالات کیا ہیں اگر کوئی یہ بولیے کہ مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں کھاتا ہوں کھاتا تو گدہ بھی ہے تو کھانا کمال حیوانی ہے کمال انسانی نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا میں انسان اس لیے ہوں میرے بچے پیدا ہوتے ہیں بچے تو حیوانوں کو بھی پیدا ہوتے ہیں کوئی یہ کہے کہ مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میرے بہت زیادہ بچے ہیں تو انسان سے زیادہ کئی اوقات حیوان زیادہ بچے پیدا کر لیتا ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں صبح اٹھتا ہوں صویرے اور محنت کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ شام کو جب گھر آؤں تو میرا بچہ بو کھانا بیٹھے تو یہ کمال تو حیوانی کمال ہے کبھا بھی صبح صویرے نکلتا ہے اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے کبوتر بھی اپنے بچوں کے لیے دانہ دھوننے جاتا ہے چڑیا بھی اپنے بچے کے لیے دانہ دھونتی ہے وہ کون سا حیوان ہے جو اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے لقمہ نہ لائے اگر تو صبح سے شام تک سوتا رہے تو تو حیوان سے گیا گزرا ہے کم از کم حیوان اپنی بچوں اور اپنی رزق کی تلاش میں نکلتے تو ہیں اپنے بی طالب سے سخ جملے کسی نے نہیں بولے کہ مولا پہلی دن مسجد میں آئے کیا دیکھا لوگ مسجد میں عبادت میں مشغول ہیں مطلب مولا نماز سے پہلے آئے دیکھا یہ موجود ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ رات کو آگئے نماز سے پہلے دیکھا پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سرسجدے میں نمازوں پہ نمازیں رات کے اندھیرے میں آئے پھر بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز پہ نماز اگلے دن نیکس دے ون ویک گزر گیا دس دن گزر گئے کہ سلمان یہ ہے کون جب آتا ہوں مسجد میں بیٹھے جب دیکھتا ہوں حالت نماز اور عبادت میں ہے سلمان نے کہا مولا یہ عباد السالحین ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں جو دن رات عبادتیں مشغول ہوتے ہیں امام نے کہا کھانا کون دیتا ہے ان کو مسجد سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں کھانا کون دیتا ہے کہ مولا ہماری ذمہ داری ہے دوپیر کو وہ کھانا لاتا ہے رات کو وہ کھانا لاتا ہے کشادی وادی کا کچھ بھی نہیں ہے دن رات بیٹھے رہتے ہیں کوئی ان کا اور کام نہیں ہے دن رات مسلحے بیٹھے رہتے ہیں کھانا کوئی وہ لاتا ہے کوئی وہ لاتا ہے سخت جملے فرمائے امیر المؤمنین نے امام فرماتے ہیں کوفے کی گلیوں کے کتے اسے بہتر ہیں کیوں کم از کم وہ اپنے رزق کی تلاش میں تو نکلتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ مقام انسانی کیا ہے اگر کوئی یہ بولے کہ مولانا میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ بچوں کے لیے کمانے جاتا ہوں میں بچوں کے لیے محنت کرتا ہوں میں پسینہ بہاتا ہوں یہ کمال کمال حیوانی ہے حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے دوسری چیز کوئی یہ بولے مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ انسان فوج بناتا ہے اپنے ملک اور اپنے سرحت کا دفاع کرتا ہے شیر کے اپنے جنگل کا دفاع نہیں کرتا ہاتھی کے اپنے جھرمٹ کا دفاع نہیں کرتا کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم انسان اس لیے ہیں کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں آپ ہاتھیوں کو دیکھو چالیس چالیس ہاتھی جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں کوئی یہ بولے مولانا ہم انسان اس لیے ہیں کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی رشتدار مر جائے تو ہم اس پر روتے ہیں یہ چیز نیشنل جو رہتے ہیں ہاتھیوں کو دکھایا گیا جب ان کا کوئی ہاتھی مر جاتا ہے بندر کو دکھایا گیا کوئی بندر مرتا ہے وہ اس پر گریہ کرتے ہیں وہ اس پر روتے ہیں تو یہ جتنے کمالات ہیں یہ کمالات ہے ہیوانی ہیں کوئی یہ بولے مولانا ہم انسان اس لیے ہو کیونکہ میں بات کرتا ہوں کلام تو توتہ بھی کرتا ہے کوئی توتہ دو ہزار وٹ کوئی توتہ پانچ ہزار وٹ تو بولنا کمال انسانی نہیں ہے اب مجھے بتائیے کمال انسانی کیا ہے شادی میں کرتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں شادی تو ہیوان بھی کرتے ہیں شہوت میرے اندر ہے اس لیے میں انسان ہوں تم سے زیادہ شہوت ہیوان کے اندر ہے میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے انسان ہوں ہم سے زیادہ کھانا ہیوان کھاتا ہے میں وزن زیادہ اٹھا لیتا ہوں ہم سے زیادہ وزن ہیوان اٹھاتے ہیں آپ ذرا سوچو کہ انسان کیا ہے یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ کمالِ حیوانی ہے تو کوئی ایسی چیز تو بتانا جس کے ساتھ ثابت ہو کہ تیرے اندر کمالِ انسانی ہیں کمانا کھانا کھانا فیملی کا خیال رکھنا بچوں کا خیال رکھنا یہ سارے کام حیوانات کیا ہیں حیوانات کیا اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں تب ہی مولا فرماتے آئے انسان کئی چیزیں حیوانوں سے سیکھو کیونکہ تو کبھی کبھی کمالِ حیوانی پر بھی فائز نہیں ہوتا تب ہی فرمایا کہ حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا انسان نما حیوانوں کے ساتھ تھا علی ابن ابی طالب کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا انسان نما حیوانوں کے ساتھ تھا لیکن کبھی کبھی اللہ کہتا ہے یہ حیوان بن جاتا ہے مطلب کمالِ حیوانی پر ہوتا ہے اس سے اوپر نہیں جا پاتا بلکہ کہا کہ بل ہم عدل لیکن کبھی کبھی یہ حیوانی درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے نبات کے درجے پر آ جاتا ہے پھر قیامت میں ایک درخ بنا کے اٹھایا جائے گا ایک پتھر بنا کے اٹھایا جائے گا اگر کمالِ حیوانی تک تھا حیوان بنا کے اٹھایا جائے گا انسان بنا کے وہ اٹھایا جائے گا جس نے کمالِ انسانی کو پہچانا ہو جسے پتہ ہو کہ بھائی انسان کسے کہتے ہیں کھانا پینا انسانیت نہیں ہے بچوں کے لیے کمانا انسانیت نہیں ہے یہ سارے جو کمالات ہیں یہ کمالے حیوانی ہیں تو مولانا فرماتے ہیں کچھ چیزیں حیوانوں سے سیکھو کوئی کہے مولانا میرے اندر غیرت ہے اسی لیے میں انسان ہوں تو مولانا فرماتے ہیں غیرت مرغے سے سیکھو اگر تُو غیرت مند نہیں ہے تو مرغے سے گیا گزرا ہے اگر تیرے اندر حیاء نہیں ہے تو تُو قوے سے گیا گزرا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹن سوسائیٹی کیوں اسلام بولتا ہے کہ یہ جو مغربی سوسائیٹی ہے یہ حیوانی درجات سے بھی نیچے گر چکی ہے جب انسان کو پتا نہ ہونا کہ کمال انسانی کیا ہے جب وہ اپنی صحیح تعریف نہ جانے جب اسے پتا ہی نہ ہو کہ انسان کہتے کسے ہیں جب آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا اب اس کی دیمان کو کیسے پورا کروگے جب آپ کو پتا ہی نہیں انسان ہوتا کیا آپ اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کروگے آپ پھر انہی کاموں پر لگ جاؤ گے جو حیوانی کام ہے اب صبح سے شام تک جو فیسٹرن سوسائیٹی اب دیکھتے وہ کن کاموں کے پیچھے وہ صرف حیوانی لذات کے پیچھے سنڈے سٹڈے چھٹی ملتی ہے کیا کرتے ہیں سارے کمالاتے حیوانی میں لگ جاتے ہیں انسان دن بدن اپنی شہبت کو کیسے بڑھایا جائے اس کی فکر یہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لذتے حیوانی لی جائے اس کی فکر یہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا وہ کمالاتے حیوانی پر رکھ چکا ہے لیکن جو کمال انسانی کو سمجھ جائے وہ کربلا میں جا کے خور بن جاتا ہے جو کمال انسانی کو سمجھ جائے اسے لقب ملتا ہے یہ ذین العابدین ہے یہ سید الساجدین ہے جو کمال انسانی کو سمجھ جائے پھر خدا کہتا ہے وہ اللہ کی مرضیوں کا خریدار بن جاتا ہے جو کمال انسانی پر پہنچ جائے اس کے لئے آباد آتی ہے جو کمال انسانی کو سمجھ جائے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے آج آپ کو کیوں مسائل نظر آتے ہیں کہ بندہ مسجد میں بھی گناہ کر رہا ہے مدرسے میں بھی گناہ کر رہا ہے ہے تو انسان لیکن کیوں کہ اسے پتا ہی نہیں انسان کہتے کسے ہیں اس نے بس یہ سمجھ جائے ہر چیز کو اس نے ذریعہ ماش بنا دیا یہ سمجھتا ہے وہ دنیا میں آیا اسی لئے ہوں کھاؤں پیوں اے جوان آئے مزرگ ایک منٹ کے لئے سوچو یہ کائنات کا سارا نظام اس لئے بنا کہ تو دنیا میں پیدا ہو پیدا ہونے کے بعد بی اے ایم اے بیچلر ماسٹر اور پی ایش ڈی کرے اس کے بعد کسی اچھی جوب پہ چلا جائے جوب کرنے کے بعد شادی کرے تین چار بجے پیدا کرے کھائے پیئے اور آخر میں مر کے چلا جائے اتنا بڑا نظام اس لئے بنا تھا کہ ہم آئیں اچھی جوب رونڈیں شادی کریں تین بجے پیدا کریں اور مر جائیں یہ تو مقصد نہ ہوا یہ تو عباس ہوا اتنی بڑا مقام کہ کربلا اس لئے ہوئی تھی کہ حلویت اس لئے آئے تھے کہ انبیاء کے گلے اس لئے کٹے تھے کہ کربلا ملی اکبر کو برشی اس لئے لگی تھی کہ سیدہ زینب اتنی مصیبتیں اس لئے اٹھائیں یعنی کائنات بنی اس لئے تھی کہ انسان پیدا ہو کھائے پیئے اور آخر میں بڑا ہو اور مر کے چلا جائے نہیں یہ مقصد کائنات نہیں تھا اگر یہ ہے تو یہ مقصد عباس ہے کسی کائنات کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا مقصد کائنات کو جو اور تھا جب تو کمال انسانی کو سمجھ جائے جب تو مقام انسانی کو سمجھ جائے اب آپ کے ذہن میں کون سا جواب آ رہا ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے کھانا پینا انسان کی تعریف نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا انسان کی تعریف نہیں ہے سونا انسان کی تعریف نہیں ہے بچوں کی خدمت کرنا یہ انسانی تعریف نہیں ہے یہ سارے مطلب جو چیز تم کر رہے ہو سب سے پہلے یہ سوچو کہ یہ حیوان کے اندر ہے کہ نہیں ہے وہ سارے کمالات حیوان کے اندر موجود ہیں جو تمہارے وجود کے اندر موجود ہیں وہ کونسی چیز پر حیوان نہیں کر سکتا وہی تیرا کمال ہے اسی مقصد کے لیے انسان کے اندر لا محدود مدد کے لیے رکھی ہے کونسی چیز ہے اگر معصوم فرماتے نا کسی مومن کو کہا کہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول کیوں نہیں کرتے مولانا نہیں ہوتا یہ جو بولے نا نہیں ہوتا یہ اب ہی تک میدان انسانیت میں داخل نہیں ہوا شیر درندہ ہے لیکن تربیت کرو شیر کی تو اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے ایسا ہے کہ نہیں انسان اگر اتنی بھی اپنی تربیت نہ کر سکے لیکن سوال یہ ہم شیر کی تربیت کرتے ہیں بندر کی تربیت کرتے ہیں لیکن اس کی تربیت محدود ہے مطلب شیر کو کتنا سکھا ہو گئے ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کی اس سے زیادہ وہ سیکھ نہیں سکتا کوئی شیر ڈاکٹر نہیں بڑھ سکتا سیکھتا ضرور ہے لیکن لیمٹڈ سیکھتا ہے اب مولا فرماتے ہیں انسان کی تاریخی ہے کہ خدا نے انسان کو ان لیمٹڈ سیکھنے کی صلاحیت دی ہے یہ تری تاریخی ہے لیمٹڈ تربیت پاتا ہے انسان ان لیمٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے اب اگر تو اپنے وجود کو تربیت نہ دے تو تو انسان نہیں ہے اگر تو اپنے وجود کو تربیت ہے اب سنیے مولا کے جملے فرمایا ابو عزر ایمان کے ساتھ میں درجے پر سلمان ایمان کے دس میں درجے پر سلمان آتے ہی تو سلمان نہیں بنا نا اس نے اپنی تربیت کی اور اتنی تربیت کی کہ سلمان کا ایمان کہاں تک پہنچا دس میں درجے تک پہنچ گیا اب حیوانات کے اندر دیکھو چڑیا جو گھونسلا ہزار سال پہلے بناتی تھی آج بھی ویسائی بناتی ہے شہد کی مکھی جو چھتہ ہزار سال پہلے بناتی تھی آج بھی ویسائی کر رہا ہے مطلب خدا نے جتنا اسے سکھایا تھا اس سے آگے سیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تب ہی اس کے وجود میں ترقی نہیں ہے لیکن اے انسان تو ہمیشہ اپنے وجود میں ترقی دیکھتا ہے پہلے جنگلوں میں رہتا تھا پھر شہروں میں آباد ہوا پھر سنگل سٹوری بنائی پھر تُو نے ڈبل اس کے تاکہ اپنی کیا کرے تربیت کرے کس کے ذریعے کرے علم کے ذریعے کرے کس سے علم لے جس کے پاس لا محدود علم ہو اور وہ کس کے پاس ہے فرمایا میں شہر علم ہوں اور دروادہ کون ہے علیب نبی طالب آئے انشاءاللہ بات سارے ذہنوں میں درد ہو گئی ہوگی انسان کیا ہے انسان کی تعریف کیا ہے انسان دنیا میں اس لیے آیا تاکہ لا محدود تربیت پاسکے اب اگر میں اپنی پچیس سالہ زندگی میں تیس سالہ زندگی میں اپنی تربیت ہی نہیں کر رہا کیا عظم انسان ہوئے گھر ہے لگجری لائف ہے گاڑی ہے کس سارے مقامہ بھیوانی ہیں انسانی نہیں ہیں اصل مقام انسان یہ ہے کہ تو اپنی تربیت کرے تب تجھے اپنی معرفت آئے گی پروردگارہ تربیت لوں تو کس سے لوں اسی سے لو جو خود تربیت یافتہ جو خود تربیت یافتہ نہیں وہ تیری تربیت کیسے کر سکتا ہے جو خود کامل نہیں وہ تجھے کامل کیسے بنا سکتا ہے تب ہی ہماری تربیت کے لیے کسی نے کسی معصوم کا ہونا ضروری تھا کوئی ایسا وجود جو انسان کی کیا کر سکے تربیت کر سکے آج اکثر بچوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے جب بڑے ہوتے یہی ذہن میں ڈالا جاتے ہیں بیٹا نوگری کرنی ہے اب دن رات وہ محنت کرتا ہے کہ وہ نہ سب پھر دوسرا ہم بناتا ہے گاڑی لینی ہے گھر لینا ہے شادی کرنی ہے اسے یہ نہیں پتا اپنی تربیت بھی کرنی ہے کہ نہیں ہے اب ہوا کیا محاشرے میں بیٹا ڈاکٹر بن گیا بیٹی ڈاکٹر بن گئی گھر بھی آ گیا گاڑی بھی آ گئی لیکن اس گھر کے اندر جاؤ ان دونوں میں تربیت کا فقدان ہے مجلس میں بھی لوگ آ جاتے ہیں اس وقت انٹیریئر سندھ میں ایک بیچارے مومن کو اٹک آ گیا ان کا ہوا کیا آپ کے ساتھ کہ مولانا ڈیلی مومنوں کے جھگڑے حل کرا کر آکھ میں بیمار ہو جائے انہیں اس دس دنوں میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان لوگوں میں پولیس کا عدل سے فون آتا ہے اس کا مسئلہ حل کروا اس کا مسئلہ حل کروا پریشان ہو جائے مطلب ذکر حسین میں آ بھی رہے ہیں ذکر امام حسین کر بھی رہے ہیں لیکن انسان اپنی تربیت نہیں کر پا رہا تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تجھے پتا ہی نہ ہو کہ مقصد کروڑا کیا ہے امام حسین کب خوش ہوئے تھے جب غر نے اپنی تربیت کینا جب وہ ایک قدم انسانیت کی طرف بڑھانا جب وہ سمجھ گیا کہ مقصد انسانیت مال جمع کرنا انسان کا مقصد نہیں ہے یہ ضرورت بدن ہے شادی کرنا مقصد انسان نہیں ہے یہ ضرورت بدن ہے کھانا کھانا انسان کے ضرورت نہیں ہے یہ ضرورت بدن ہے یہ ساری ضرورت ہیوان بھی اپنی پوری کرتا ہے تو بھی پوری کر رہا ہے لیکن تو اس لگجری گھر میں جب اپنے سوفے پہ سویا ہوا ہے یہ سوچ تمہارے اندر کمال انسان ہی کتنا ہے اللہ نے دولت تو قارون کو بھی دی نمرود کو بھی دی لیکن وہ مقصد انسان کو نہ سمجھ سکا کہ کائنات میرے آنے کا مقصد کیا تھا وہ مقصد دنیا کو سمجھ بیٹھا کہ معصو فرماتے ہیں تو انسان ڈیلی دعا کرے کہ روح جلدی نکلے اور اس عالم میں میں چلا جاؤ کیونکہ اس عالم میں علی بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء بھی ہیں مولا سے یہ بھی 45 میں آئے گا امام کا جملے کی تشریح میں دوں گا کسی نے کہا مولا عالم آخرت اور عالم دنیا میں دونوں کو دیکھا جائے ان کا تقابل کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے مولا ان دونوں کا تقابل تو بتائیے تاکہ ایک اندازہ تو ہو اچھا کئی لوگ اس عالم کو سمجھ نہیں پاتے اس کا بھی امام نے جواب دیا امام فرماتے جب بچہ شکمی مادر میں ہوتا ہے کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے دنیا کتنی بڑی ہے کوئی میتھامیٹک جاننے والا کلکیلیویشن کر کے بتائے کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے اور باہر والی دنیا کتنی ہے شاید کوئی اندازہ بتا بھی نہ سکے پیٹ اتنا چھوٹا باہر کی دنیا اتنی بڑی ہے کب ایسے ہی سمجھو دنیا ماں کا پیٹ ہے اور باہر برزخ ہے دنیا ماں کا پیٹ ہے اور باہر عالمیں برزخ ہے دوسری چیز امام نے فرمایا بچہ ماں کے شکم میں کتنی لذتیں لیتا ہے کتنی لذتیں لیتا ہے بہت کم آپ کو کم لگ رہی ہیں بچے سے پوچھو جو شکم میں ہے کہ میں تو بڑے مزے میں ہوں مجھو تو نکلنا بھی نہیں ہے میری تو کائنات وہی ماں کا پیٹ ہے جو مل رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا مجھے مل رہا ہے لیکن آپ شکم سے باہر ہو جو شکم سے باہر ہے وہ کہتے ہیں بچہ کب نکلے گا باہر بچہ تکلیف میں ہے بچے نے تو دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھیں اسے کیا پتا کہ باہر کی دنیا میں کتنا بدا ہے یہاں تو پارک بھی ہے یہاں تو سکول بھی ہے یہاں تو گاڑی بھی ہے یہاں تو ویدر بھی سب کچھ ہے اندر تو اندھیرہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اندر تو ظلمات ہے لیکن بچے کو بولو گے باہر بہت بڑی دنیا ہے بولے گا پاگل کسی اور کو بناو قرآن بھی کہتا ہے تجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے اور جب کوئی سمجھاتا ہے کہتے ہیں مجھے پاگل نہیں بناو میرا تو سب کچھ یہی ہے شیطان کیش دیتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے باہر کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا اس بچے کی یہ مولا علی کی مثال اس بچے کی مانند ہے کہ شکم مادر میں ہے اسے کیا پتا اسے شعور بھی نہیں ہے اور سمجھاؤ گے وہ سمجھے گا بھی نہیں اس کی پوری کائنات ماں کا پیک ہے لیکن کیوں کہ تو باہر ہے تجھے پتا ہے کہ باہر کی نعمت کیا ہے مولا فرماتے کیوں کہ ہم وہاں ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہاں کیا ہے رسول دیکھ کر آئے میراج پر کہ وہ عالم کیا ہے وہ کائنات کیسی ہے لہٰذا ہم تجھے بار بار بتا رہے ہیں حسین سمجھا رہے ہیں شبر اپنی آخرت نہ کر وہاں بڑی نعمتیں ہیں غور اپنی آخرت نہ کر وہاں بڑی نعمتیں ہیں جو سمجھ گیا وہ حسین کا عاشق بن گیا جو نہیں سمجھا وہ حسین کا تاتل بن گیا تو فرمایا بس شکم مادر میں تو خوش رہنا چاہتا ہے یا باہر کی کائنات کے مزوں کو لینا چاہتا ہے ایک ہی حدیث ہے اس میں آپ سمجھ جائیں گے مولا فرماتے ہیں دنیا میں کوئی پھل کھاتے ہو اس کے کتنے ذائقے ہوتے ہیں میکسیمم ایک پھل کھاؤگے دو تین ذائقے آپ کو ملیں گے نا سیو کھاؤگے کھٹا بھی ہوگا میٹھا بھی ہوگا شاید کوئی سا پھل ہو جو ساتھ میں نمکین بھی ہو تو میکسیمم جو ٹیسٹ آپ لے پاتے ہو ایک سنگل آئٹم سے کتنے ہوتے ہیں ٹو این ٹری ٹیسٹ آپ لے سکتے ہو مولا فرماتے آخرت میں جب ایک پھل کھاؤگے ایک پھل اللہ نے پچاس ہزار ذائقے رکھی اب سوچو اس شکم کے لیے دنیا شکم مادر کی طرح ہے اور ساری نعمتیں کائنات جتنی بڑی آئے تب ہی فرماتے جنت میں ایک مومن کا گھر دنیا سے بڑا ہوگا اب وہ بحریہ ٹاؤن کے پانچ سو گز گھر کے لیے روتا رہے ہزار گز کے گھر کے لیے سر کے مال سفید کر دے ٹینشن میں مارا مارا بلٹ پیشر کا مریض ہو جائے کہ بس ہزار گز کا پلوٹ مل جائے ہر مجلس میں دعا کرواترہ مولانا پلوٹ مل جائے اللہ ہسے گا کہ نہیں ہسے گا میں نے دنیا جتنا بڑا پلوٹ تیرے لیے رکھا ہوا ہے اور تو پانچ سو گز کے لیے خود کو موت دے رہا ہے بلٹ پیشر کا مریض ہو رہا ہے تب ہی مولا فرماتے ہا ہے کہ علی والوں کے لیے دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے مولا ابن سعید کو کہے چکے ابن سعید رہ کی حکومت تو دور تجھے رہ کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا کن چیزوں کی وجہ سے تو قاتل حسین بنا یہ ضرور اہل بیعت کا ظلم ہوا ہے ہم گریہ کرتے ہیں لیکن اہل بیعت ہستے تھے اپنے دشمنوں پہ بی بی زینب یزید کا مزاق اڑا رہی ہے دربار میں کڑے ہو کر یزید تو کیا سمجھ رہا ہے تجھے کیا ملا ہے تجھے کچھ بھی نہیں ملا اللہ عزت کسے دیتا ہے اللہ ذلت کسے دیتا ہے سب کو جو قبضے خدرت فروردگار عالم میں ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے حسین کو قتل کر رہا ہے اور حسین نے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے اہل و ایال کو اللہ کی دربار میں لٹا دیا اور محمد آل محمد بیانتر سنوان اللہ محمد صلی اللہ محمد آلی محمد اب یہ نگاہ نگاہِ حلو بیعت ہے جب آپ کا ویجن کلیر ہوگا کیونکہ ہمارا ویجن کلیر نہیں ہے ہم نے لذت آئے دنیاوی کو لذت آئے حیوانی کو انسان کا مقصد بنا دیا یعنی کتنا ظلم ہے کہ جو جسم خدمت روح کے لیے بنا اس جسم کا خادم ہم نے روح کو بنا دیا یہی ظلم دنفسی ہے یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ گدھا انسان کے لیے بنا لیکن انسان سارا سامان اپنی پینٹ پر اٹھائے اور گدھے کی خدمت کر رہے دنیا ہسے گی نا اسی طرح خدا بندے پر ہستا ہے کہ جسم کو میں نے تیری خدمت کے لیے بنا ہے تو ایسی اسی کے لیے بیڈ اسی کے لیے صبح سے شام محنت اسی جسم کے لیے کھانا پینہ جسم کے لیے کہ جسم کو سوکھی روٹی سے بھی بھر جاتا ہے لیکن تو اس کے لیے کتنی خدمت کرتا ہے رات کے دو بجے پلا ریسٹورنٹ پر جاتا ہے فون کرتا ہے سخص کرتا ہے کتنے مزے کے لیے پندرہ بیس منٹ کے مزے کے لیے لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں گھر میں کھانے بناتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں یعنی تین تین گھنٹے بیچاری بیوی کو کچن میں کڑا کر دیتے ہیں میرے پیٹ کی خدمت کر لے میرے پیٹ کو مزہ آ جائے یعنی اتنی محنت اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں پیٹ کے لیے انسان کپڑے سریتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں کو تذہین دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہے لوگوں کے مزے کے لیے یعنی جسم کے مزے کے لیے حالانکہ لوگ نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں تب ہی کہا خضوص زینتکم اپنی زینتکم میری دربار میں لے کر آؤ کیونکہ میں ہوں جو تجھے سکون دیتا ہوں انسان اپنی تربیت کے ذریعے سے اپنے امام کی معرفت کو حاصل کر سکتا اب وہ امام کی ہیں خدا کی جب تک آپ اپنی تربیت نہیں کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انسان کی تعریف جا ہے تعریف بشر یہ ہے کہ لا محدود تربیت حاصل کریں اب سوال یہ میں نے زندگی میں فلمیں کتنی دیکھیں بہت کم لوگ ملے جن کو یاد تھا بہت شاد و نادر ملے جنہوں نے کہا مولانا سو دیکھیں پچاس دیکھیں سب نے کہا یاد ہی نہیں ماں و بہنوں سے پوچھوں کتنے ڈرامی ہیں اور پوچھنا شروع کر دوں ذرا ایکٹرسز کے نام تو بتاؤ اچھا کس کی کس سے شادی ہوئی کس کے کتنے بچے ہوئے دائیورس کیوں ہوئی سب پتائیں اتنے نبیوں کے نام یاد نہیں جتنی ایکٹرر اور ایکٹرسز کے نام یاد ہیں شاید میں نے اپنی پچاس سالہ زندگی میں چالیس سالہ زندگی میں کوئی تین چار سو گھنٹے فلمیں دیکھیں جس میں کوئی تربیت نہیں کی صرف میں نے اس حیوان کو خوش کیا جو حیوان شہوت کا بوکھا جھوٹی کہانیوں کا بوکھا تصورات کا بوکھا اس کو میں نے خوش کیا کتنے گھنٹے ہم نے اپنی زندگیوں میں احلی اپنے وجود کی تربیت کے لیے استعمال کی ہیں کتنے گھنٹے میں لے زندگی میں نحج البلاغہ پڑی ہے کہ لو دوسری چیزیں چھوڑ دیں قرآن میں نے کتنے گھنٹے پڑی ہے حربی نہیں ترجمہ کے ساتھ کبھی میں نے قرآن پڑھ کے قرآن سے پوچھا ہے کہ اے خدا تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے میں بار بار مولوی کے دروازے پہ کیوں چلا جاتا ہوں تفسیر بھی مولانہ کرے سب نہیں اگر قرآن تفسیروں کا محتاج ہوتا تو پھر قرآن کا فائدہ نہیں پھر کیا فائدہ قرآن ہے مطلب یہ کتاب ہے اس کے ساتھ نبجل تفسیر ہے کون پڑھے گا نبجل تفسیر کوئی نہیں پڑھے گا وہ تو خواص کے لیے ہے قرآن سب کے لیے ہے جو سہرانشین ہے بیچارہ اس کے لیے بھی ہے جو ڈاکٹر ہے اس کے لیے بھی ہے جو انجینئر ہے اس کے لیے بھی ہے جو امیر المومنین ہے اس کے لیے بھی ہے جو محمد مصطفیٰ ہے اس کے لیے بھی ہے یہ ہر کسی سے اپنے انداز میں بات کرتا ہے تُو اپنی سطح پر ہوتے ہوئے اپنے علمی صلاحیت کو تم نے قرآن سے کیا سیکھا ہے آج تک قرآن کھول کے ایک ایک لائن کا ترجمہ کر کے اس نیت سے بیٹھے ہو کہ دیکھوں میرا خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے جس خدا نے مجھے پیدا کرنے کے بعد کہا اور انسان کی خلقت پر وہ ناز کرنے لگا کہ میں احسن الخالطین ہوں میں بہترین بنانے والا ہوں ہاتھی کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا سورج کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا انسان کو بنانے کے بعد کہا کیا میں نے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سوچا کہ رحمان کس سے بات کر رہا ہے رحیم کس سے بات کر رہا ہے تب ہی کہا کہ یہ وہ کتاب آئے جس میں شک نہیں ہے شرط بتا دی یہ ہدایت تجھے تب ہی دے گا جب تو صاحبِ تقویٰ بنے گا اگر آج کے مؤمن و جوامِ تقویٰ نہیں قرآن زید آیت نہیں دے سکتا کم از کم آدھا صفحہ قرآن کا اس نیت سے پڑھو کہ میرا خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے جتنا سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرو جو نہ سمجھ میں آئے اس کی جستجو میں نکلو کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے بندہ ایک کس ڈرامے کی دیکھتا ہے نا پورا ہفتہ انتظار کرتا ہے اگلی کپ آئے گی ایک سسپنس اس کے وجود میں آجاتا ہے دس لنگز چیک کرتا ہے مجھے اگلی کس مل جائے دس دوستوں کو فون کرتا ہے بھئے اگلی کس کہاں ملے گی اتنی جستجو میں نے اپنی تربیت اور اپنی ہدایت کے لیے کی العلم فجو جب تک تیرے اندر اتش نہیں خدا تیری بیاس کو نہیں بھجائے گا جب تک تیرے اندر بوک نہیں آیت اللہ لزمہ امینی بہت بڑے عالم دین اتنے سال انہوں نے علم حاصل کیا کہتے ہیں ایک آجت تھی اس آجت کو قبول کروانے کے لیے میں مولا علی کے حرم میں جاتا تھا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ان گنت بار گیا تاکہ اہل بیت وہ آجت دے دیں لیکن میری دعا قبول نہیں اکثر لوگ یہ اتراز کرتے ہیں مولانا بہت دعا مانگی ہے لیکن قبول نہیں ہوئے کہتے ہیں مولا علی کے حرم میں کھڑا تھا ذری کو دیکھ کے رو بھی رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا مولا میری حاجت کو قبول کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اتنے میں میں نے دیکھا ایک سہرہ نشین بادیا نشین عرب آیا یہ جو سہرہ نشین عرب ہوتے ہیں ان میں عدب نہیں ہوتا کہ سیدہ مولا علی کے حرم آیا اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو پیرلائز تھا فلج تھا ایسے لگ رہا تھا یہ پیدائشی پیرلائز ایک گردن ڈھلی ہوئی تھی اس نے وہ بچہ لاکھیں مولا کے ذریعے کے سانے پھینک دیا اور کہا یا ابل غوث مولا کے القاف میں سے ایک لقب ہے یا ابل غوث یعنی اے فریاد رس یہ میرا بچہ بیمار ہے اسے شفا دے دو گے تو ٹھیک نہیں دو گے تو آج کے بعد تیرے حرم ہی نہیں آؤں گا کہ کوئی عدہ بھی نہیں سہرہ نشین آدمی کپڑے میلے مٹی لگی ہوئی نہ اذن دخول پڑھا نہ مولا کو سلام کیا نہ کوئی سلوانت بھیجی کچھ بھی نہیں سیدھا آیا بچے کو سامنے پھینکا ابل غوث شفا دے اس بچے کو نہیں دو گے تیرے حرم نہیں آؤں گا آغامینی کہتے ہیں سارا منظر میں دیکھ رہا ہے اور میں نے دل میں کہا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں گسل جارت بھی کر رہا ہوں مولا کو سلام بھی کر رہا ہوں عالم بھی ہوں عابد بھی ہوں مولا نے مجھے ابھی تک نہیں دیا تو کہاں سے آیا ہے بھائی بچہ بینک ہے یا بل غوث شفا دے کہتا ہے یہ سوچائی تھا تو میں نے دیکھا بچے نے ہلنا شروع کر دیا اب ظاہر ہے جو پیدائش ہی پیرالائز تھا آہستہ ایسا کھڑا ہوا تھوڑا لڑ کھڑایا گرا پھر کھڑا گرا پھر کھڑا یہاں تک کہ صحیح سے کھڑا ہو گیا اور دوڑا دوڑا اپنے بابا کے سینے سے جا کے لپٹ گئے کہ تو میں نے دیکھا لوگوں نے جیسے دیکھا پیرالائز بچہ جیسے گوش کا لو تھوڑا ہوتا ہے اسے پڑا ہوا تھا اچانک شفا میری کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو گئے دوڑا دوڑا اپنے بابا کے جا کے سینے سے لپٹ گئے کہتا ہے لوگ اس کے اوپر جھپتے کیونکہ جاں موجزہ ہوتا ہے ایران میں بھی ہے وہ کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تبرکن باپ نے بچے کو چھپایا خادمین آئے اسے لے گئے کہتا ہے جیسے منظر دیکھا امینی کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا اور کہا کہ یا علی اتنا علم حاصل میں نے کیا اتنے سال میں پڑھا اس سے اچھا نہیں تھا میں بھی سہرہ نشین ہو جاؤں میں بھی بادیاں نشین ہو جاؤں کہ آپ نے چھٹکی بھر میں اس کی حاجت کو قربور غربہ لیا کہتا ہے بڑا مجھے دکھ ہوا شکایت کی مولا اتنا پھر پڑھنے کا فائدہ کیا کہ سب کچھ کرنے کے بعد میری حاجت قبول نہیں ہو رہی اور یہ بندہ بالکل انپنش کچھ بھی نہیں آتا آیا اور لے کے چلا گیا کہتے رات کو گھر گیا خواب کے عالم میں اپنے محبور امیر المؤمنین کو دیکھا اللہ علیہ وسلم اللہ ہر عاشق کو علی کی جارت نصیم کہتا ہے اپنے خواب میں مولا علی کو دیکھ اور جیسے دیکھا تو مولا کے چہرے پہ مسکرات تھی کہ امینی ناراض نہیں ہوا کرتے ہیں ناراض ہو علی ابن ابی طالب سے کہ میں نے تمہاری حاجت نہیں دی اور اس بادیاں نشین کو حاجت کیوں دی کہ ایک تو علی کچھ سے محبت بہت کرتے ہیں میرا دل ہے تو بار بار میرے دروازے پہ آ دوسری بات علی کو یقین ہے میں تجھے نا بھی دوں تو آئے گا لیکن جو بادیاں نشین بے عدب تھا اگر اس دن شفا نہ دیتا وہ کافر بن جاتا لیکن میں تیری معرفت کو جانتا ہوں تو صاحبِ معرفت ہے اگر ہم کبھی کبھی تمہیں نہیں دیتے اس میں تمہاری بہتری بھی ہوتی ہے دوسری وقت کبھی کبھی دیر سے دیتے ہیں تاکہ تُو زیادہ ہمارے در پہ آئے جتنا آئے گا اتنی معرفت پڑھے گی جتنی معرفت پڑھے گی آخرت میں اتنے درجات پڑھیں گے سلوات پڑھے محمد وعالمہ یہ محل محل فانہ ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ایک دو سال کا بچہ اور بچی آپ کا کوئی ہو اور اپنے بابا کو کہے کہ مجھے وہ تیز دھار چھوڑی دو دو سال کا بچہ جو ابھی چلتا بھی نہیں ہے اپنے گھٹنوں پر چل رہا ہے اور زد کرے روئے کہ مجھے وہ چھوڑی جائی ہے اتنی تیز چھوڑی کوئی لے لے تو آدمی خود کو زخم دے دے روئے جائے روئے جائے آپ دو گئے پوری رات روئے سب سے عزیز ہو بچہ آپ کو آپ اس کا رونا برداشت بھی نہ کرو لیکن کب ہی بھی باپ بچے کو چھوڑی نہیں دے گا یہ تو ہو سکتا ہے بچہ سوچیں میرا بابا کتنا ظالم ہے کتنا سنگ دل ہے میرا رونا بھی دیکھ رہا ہے میرا گڑ گڑانا بھی دیکھ رہا ہے لیکن جو مجھے چاہیے وہ مجھے نہیں لے رہا باپ اگر نہیں دیتا تو تیری محبت میں تجھے نہیں دیتا تیری دشمنی میں تجھے اس چیز سے روکتا نہیں ہے تو تیری دشمنی میں تجھے روکتا نہیں ہے خدا بھی یہی کہتا ہے میرے بندے اگر میں تجھے نہیں دیتا تو تیری محبت میں تجھے نہیں دیتا کئی چیزیں تیری بہتری میں نہیں ہوتی اور تجھے پتا نہیں ہوتا کیونکہ میں خدا ہوں میں عالم ہوں میں انسان کے نفع نقصان کو جانتا ہوں اور محلو فرماتے کیونکہ وہ کریم ہے کریم بندوں کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا ان کا اخلاق اخلاق خداوندی ہے کہ جو اپنے قاتل کو بھی پانی دلائے یہ میں ہر محرم میں روایت پڑھتا ہوں ربط مسیبت کے لیے کہ خیمے میں آئے فرمایا پہن زینب مجھے امہ زہرہ کا کرتہ دو کتنا پیار کرتے ہوں گے اپنے ماں کے کرتے سے تو امہ نے سیاہ حسین کے لیے جب بیبی نے کرتہ دیا امام حسین نے زیب تن کیا تو وہی کرتہ جو سیدہ کے ہاتھوں سے سیاہ ہوا تھا کتنے بہاری دل سے حسین نے اسی کرتے کو پھاڑنا شروع کیا بہن نے کہا کہ بھائی کرتے کو پھار کیوں نہیں ہو فرمایا یہ قوم جو باہر کھڑی ہے نا حسین کو قتل کرنے کے لیے بڑی ظالم ہیں میری شہادت کے بعد یہ میرے بدن کو لوٹنا شروع کر دیں گے کہا میں امام ہوں امام صاحبِ حیاء ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتا میرا بدن قریان ہو جائے جب لوٹنے والا لوٹنے آئے تو کم از کم پھٹا ہوا ہوگا پھٹا ہوا دیکھ کے چھوڑ کے چلا جائے حسین نے حچت کو تمام کیا لیکن کرولا میں بے حیاء تھے جو انسان نہیں جو حیوان نہیں حیوان کے درجے سے بھی نیچے گر چکے تھے لیکن یہ جو کرتہ پہن رہا ہے یہ کریم ہے کریم کسی کو خالی آدمی لوٹا تھا پھر فرمایا بہن زینب وہ دوسرا کرتہ جو پیلے رنگ کا ہے وہ حسین کو دو بی بی نے وہ کرتہ اٹھایا امام حسین نے اس بھٹے ہوئے کرتے کے اوپر یہ دوسرا کرتہ پہننا سیدہ نے کہا کہ حسین جب ایک کرتہ پھاڑا ہے پھر اس کے اوپر نیا کرتہ کیوں پہن رہے ہو کریم ہے میرے مولا فرما بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ خالی آج جائے بس اتنا سوچا کرو جو دشمن کو بھی خالی آج نہ لوٹا ہے وہ اپنے جانے والے کو خالی آج لوٹا سکتا ہے اگر تم اس دربار سے خالی آج جاؤ تو یقینا کوئی ایسی قصاوت ہے جو ہمارے اندر ہے اور پھر بھی عطا نہیں ہو رہی تو یہاں سے لوگ اپنی جھولیوں کو بھرکے جاتے ہیں معصور فرماتے ہیں ہر سال محرم نصیب ہو رہا ہے تو یہ شکر کی بات کیا کرو کہ خدا نے اتنی زندگی دی کہ ایک محرم تجھے نصیب ہوا اور سفرہ حسینب بن علی پر تم آگئے دلوں کو آمادہ کریں کرولہ دے ہر شبیح بنانا آسان ہے ہر شبیح بنانا ہے لیکن جب آپ گریہ کرتے ہونا تو خدا کو کیوں پسند آتے ہیں کبھی سوچا ہے مومن جب روتا ہے تو شبیح زینب بن جاتا ہے شبیح زہرہ بن جاتے ہو کیونکہ حسین پہ زینب روئی تھی امام زینب العبدین روئی تھی غم حسین میں سیدہ فاطمہ روئی تھی تمام اہل سنت کی حدیث ہیں مولا کی شہادت سے پہلے رسول خدا روئے مولا کی غم ہر نبی جب کربلا سے گزرا تو وہ روتا ہوا گزرا تو جب تم روتے معصول فرماتے ہیں غم حسین میں کبھی رونے سے شرمایا نہ کرو یہاں تک کہ تعقید کی ایسے رویا کرو جیسے پور ہی ماں اپنے جبان بیٹے کرو اگر رونا نہ آئے تو فرمائے رونے جیسی شکل بنا دیا کرو کیونکہ تو شبیح امپیہ بن جاتا ہے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت اپنے مولا کی مظلومیت مولا کی مولا کی مولا جاتا ہے اور سلام کریں مولا کی مولا شهر علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اولاد حسین و علی اولاد حسین سب مل کے السلام علی حسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین وحلا اسحاب مرہ سلام ہوئی لٹی ہوئی چادر پہ یہ سلام میرے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام جو فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے قداموں میں تو سن کے پرداشت نہیں کرتا لیکن میرے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے امام کا نوہا ہے سنیے مولا اپنے جد کو کیسے سلام کرتے ہیں فرمایا میرا سلام جان زخمی کلاعیوں پر جن پس گردان بادا گیا تھا میں قربان سکینہ کے ننے سے ہاتھوں پر میں قربان مذلوم یدب یہ میرے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام فرمایا میرا سلام ان نے سے رخ ساروں پر جن کا رنگ بدل گیا یہ نہیں کا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی ظالم کے تماشوں نے رنگ نہیں لگیا مانا آپ کی مذلومیت بے اگلا سلام بڑا درد بڑا سلام فرمایا میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہوتوں پر جن پہ ظالم چھڑی ان زخمی پھٹے ہوئے ہوتا اگلا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کی گھر پیچھے سے کٹ گیا اللہ جانے زینب نے یہ منظر کے صدقہ اللہ جانے سکینہ نے یہ منظر کے صدقہ اے میرے اللہ تجھے واسا اس درد بھرے منظر کا جب سکینہ نے اپنے ہوتوں کو بابا کی گھٹی گردن پہ رکھا تھا روکے کہ رہی تھی بابا میرے غریب بابا بابا ذرا آنکھے کھولو ذرا میرے زخمی کان دیکھو بابا آنکھے کھولو ذرا میرے زخمی کان دیکھو اے میرے غریب بابا بابا تُو نے کہا یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے بابا تُو نے کہا یتیموں کے سروں کے بوست لیے جاتا ہے بابا میں بھی عوض نہیں لیے راوی کہتا ہے زندان شام میں جب بابا کا سر اپنی گود میں لیا روکے کہنے لگی بابا اوہ میرے غریب بابا اوہ بابا ظالم کا ہاتھ بڑا تھا اوہ بابا اوہ بابا تیرے بعد سکینہ زندہ رہنا نہیں جاتے اللہم اشبی صدر الحسین بالدہور الحجہ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا باز ہمارے مولا امام زمانہ کا زہود فرمہ ہم سب کو مولا کے اعوان انسار میں شریک فرمہ پروردگارہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرمہ ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرمہ ان گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمہ